بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سابق وزیر آدم عمران خان کو آج جیل میں سو دن مکمل ہو چکے ہیں ان پر دو سو مقدمات بنائے گئے ہیں عدلیہ اور دیگر اداروں کی چھتری تلے جس طرح کا یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے آج اسلام آباد آئی کورٹ سے مل آخر ایک اچھی خبر آئی ہے میاں گل اصن اور انگزیب نے کس طرح بڑا کھڑاک کی ہے اور اب چیپ جسر اسلام آباد آئی کورٹ مشکل میں پس گئے ہیں عمران خان کو بڑا ریلیف ملے ہے باقی کیسز کے اندر اس کے کیا اثرات ہوں گے اس پر بھی ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے آج اچانک عمران خان کی اہلیا بشرا بی بی اسلام آباد آئی کورٹ کیوں پہنچی پرہ بی بی نے آج اتا تارک کے خلاف کیا ایکشن کی ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے ایک سو نوے ملئیر پونٹ جس کو الکادر ٹرسٹ کیس بھی کہا جاتا ہے اس پر آج بڑی ڈبلیپمنٹ ہوئی ہے اور اس وقت ڈیالا جیل کے اندر کیا حال چل مچی ہوئی ہے تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا امید ہے آپ سامات کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے عمران خان پر الکادر ٹرسٹ کیس بنایا گیا بعض ازاں اس کو ایک سو نوے ملئیر پونٹ کا عنوان دیا گیا تاکہ بیدتی نہ ہو تھوڑی سی شرمندگی جو ہے انہوں نے محسوس کی کہ کہیں لوگ کہیں گے کہ یہ ٹرسٹ بنانے کا جو ہے آپ ایک طرف عربوں خربوں روپے کی کرپچن چوری ڈکیٹی کر کے ملک کو لوٹنے والوں کو این آرو دیتے ہیں اور دوسری طرف ایک یونیورسٹی بنانے والوں کو آپ کٹیرے کے اندر کھڑا کرتے ہیں تو یہ بڑے شرم کا مقام ہے تو یقیناً کبھی کبھی جتنا بھی بے شرم ہو تو تھوڑی بہت تو شرم آ جاتی ہے تو اس کا جو نام ہے وہ تبدیل کر دیا گیا اب توشہ خانہ کیس کے اندر آپ دیکھئے عمران خان کو سزا ہوئی حالانکہ اسی توشہ خانہ سے یہ جو موجودہ چیر میں نیب ایک ریٹائر جنرل صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی منصوب ہے کہ انہوں نے وہاں دس فیصد ادائیگی کر کے جو ہے وہ گھڑی اور پتہ نہیں کیا کیا لیا ہے لیکن وہ دہرہ چیر میں نیب بن گیا ہے تو اپنے اصول ہیں ضابطیں ہیں آئین قانون انسانی حقوق کو تو پاؤں تلے روند کے اس وقت قاضی صاحب جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں قاضی القضات کی شاید اشیرباد کے ساتھ یہ سارا معاملہ جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ہو رہا ہے یہ ایک پبلک تاثر بنتا جا رہا ہے اب یہاں پر آج تین جو بڑی خبریں ہیں ایک تو یہ ایک سو نوے ملئیر پاؤنڈ کے اندر جو نیب ٹیم ہے اس نے کل گرفتاری ڈال دی امران خان سے انویسٹیجیشن کی ایک گھنٹہ پانچ منٹ تک ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ سوال جواب ہوئے کل گیارہ سوالات جو ہے وہ بشرا بی بی کو دیئے گئے اب اس کے اندر جو جد محمد بشیر ہے ان پر ضرور نظر رکھنی ہے یہ وہ جد ہے جب نواز شریف کو سزائے ہوئے تو اس وقت بھی ان جائی صاحب کی خدمات لگی اور اب ان کی جو ایکسٹینشن ہے اور ریٹائرمنٹ کی جو تاریخ ہے وہ قریب ہے اور جانے سے پہلے انہی سے امران خان کو جو سزا دلوانی ہے مبینہ طور پر یہ جو ٹارگٹ ہے شاید انہی کے ذریعے جو ہے وہ اچیو کیا جائے گا اور یہ جائی صاحب جو ہے آل ریڈی چھ سات وزیراعظم ان کے سامنے پیش ہو چکے ہیں تو یہ ان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ کریڈٹ لے کر جائیں گے چونکہ انہوں نے جن اشاروں پر جو ہے وہ بذہر ان کا کہا جاتا ہے انہوں نے کام کرنا ہے تو وہ جب جس کے بارے میں بھی ہوں گے یہ پارا یعنی ایک شخص جس نے پہلے نواز شریف کو سزا دی اسی نے نواز شریف کو ویلکم کہا اب وہی جائی صاحب جو ہے وہ امران خان کو ممکنہ طور پر استوشہ خانہ یعنی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ہے اس کے اندر سزا دیں گے اور یہ کیس بڑا عجیب ہے یعنی کوئی بندہ بھی اور نہ کوئی ایسا پیسہ ہے جو امران خان یا بشرا بی بی کی اکاؤنڈ میں آیا ہے یہ جو ہے وہ پیسہ بھی سپریم کورٹ کی اکاؤنڈ میں ہے لیکن کیس امران خان اور بشرا بی بی اور باقی جو لوگ ہیں ان کے خلاف ہیں کہ ملگ ریاض سے آپ نے فائدہ لیا ہے ملگ ریاض کو بھی ملدم بنائیں پھر حسن نوازکور جس کی پراپٹی ملگ ریاض نے خرید دی اس کو بھی بنائیں تو اب نیب ٹیم نے چونکہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بی فور بجسکریٹ پیش کرنا ہوتا ہے تو جج محمد بشیر جو ہے اب وزارت داخلہ سے ایک ہمارک لیے جا رہے ہیں اور جیل کے اندر ہی کیونکہ یہ ساری کاربائی کرنی ہے امران خان کو باہر نہیں نکلنے دینا اب اس کے اندر جو ہے وہ جج محمد بشیر صاحب وہ ان کی عدالت کے اندر بات ہوئی اور انہوں نے کہا جی اب حکومت بتائے گی تو وہ جیل کے اندر پہنچ رہے ہیں نیب کی ٹیم پہنچ گئی ہے تو جیل کے اندر اس وقت جو ہے ڈیالا جیل کے اوپر جو ہے وہ اب نیب نے چونکہ اپنی گرفتاری ڈال دی ہے دوسری طرف اسرام آباد آئی کورٹ کے اندر جو بڑی پیشرفت ہوئی ہے یہ بڑی حیران کن ہے چونکہ اس وقت جتنے بھی عمران خان کے جو قیصد ہیں جن کو جپہ ڈالا ہوا ہے یا جس پر چیف جسد اسرام آباد آئی کورٹ آمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں وہ خاص ایک ٹائمنگ کے ساتھ ساری چیزیں جو ہے وہ بظیر چل رہی ہیں ایک پیج جیسے ہوتا ہے ایک وہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر جو ہے یعنی اس اس طرح کی کرسیوں پہ بھی ایسے لوگ بیٹھ گئے ہیں یعنی آپ اندازہ کریں جن سے لوگوں نے انصاف لینے جانا ہے وہ بھی آل ریڈی لوگوں کو اب پتہ ہوتا ہے کہ وہاں سے کیا ملنا ہے کیا ہدایات ہیں کن کی ہدایات پر جو ہے وہ عمل درامت ہونا ہے اب یہاں پر جو ہے وہ جن قیسز کے اوپر جسٹس آمر فاروق بیٹھے ہیں وہ فیصلہ محفوظ کرتے ہیں آپ کو علم ہے اور جب وہ جاری کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک نئی ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے اب آج چونکہ توقع تھی کہ اس مقدمے کے اندر جو زمانت ہے وہ اڑ سکتی ہے تو آج کیا کیا گیا کہ پہلے نیب کی کل گرفتاری ڈال دی گی تاکہ عمران خان جیل سے باہر نہ آسکے جب یہاں سے ہوگا لمبا زہر ہے آج آٹھ دن کا جو ہے وہ ریمانٹ شاید ان کو ملے دس دن کا ریمانٹ کی استداق کی جائے گی تو یہ اب اس معاملے کے اندر جو نیب کی اختیارات ہیں وہ بڑے بسی ہیں دوبارہ وہ بحال بھی ہو گئے ہیں اب یہاں پر جو ہے ایک چیز اور بڑی آم ہے اس کے اندر جو آئی سمات ہوئی ہے وہ آپ کا بتانا ہے سائفر کیس کے اندر ایک کوئی استداق تھی عمران خان کے مقلعہ کی عمران خان کے بحاف پر کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے یہ آخر سائفر کا جو مقدمہ ہے کہ اس سے چھپ کیوں رہے ہیں بھئی اس سائفر کے اندر جس کو آپ ملکی سلامتی کا معاملہ بنا رہے ہیں ایک وزیر آدم اور کابینہ نے جس کی مندوری دی ہے وہ کونسی بڑی طاقت ہے اس سے بڑی جو آئین کے تحت وزیر آدم اور کابینہ فیصلہ کر لے اس سے بڑا جو ہے وہ سیکرٹ اور یہ چیزیں تماشا کیا ہوتا ہے لیکن چونکہ ایک انتقامی کاروائی ہے ایک بوگس کاروائی ہے جو بظیر نظر آ رہے ہیں اب وہاں پر اس کو بجائے اس کے کہ ان لوگوں کے خلاب یہ مقدمہ ہوتا کہ جنہوں نے سائفر کے اندر جن کو ہدایات دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل درامت کیا یعنی یہ دیکھنا جائے تھا کہ انہوں نے عمل درامت کیا کتنا کس نے کردار ادا کیا امریکیوں نے ہدایات دی اور اس پر بظیر ویسا ہی عمل درامت ہوا راجہ ریاض جیسے لوگوں کی خدمات لی گئی اور ان کو نون لیگ کے اندر یہ کیسا پارلی میٹ کا مذاق ہے میں حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ جیسے سارک مصول اور قاضی فائد عیساء جیسے ججت پر جو پارلی میٹ کی حرمت اور عزت بھائی وہ نو بندے بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن لیڈر وہ نون لیگ کا کارکن بیٹھا ہوئے ہیں یہ آپ کو اس طرف آپ توجہ نہیں کرتے کہ یہ پارلی میٹ کی کتنی بڑی توہین کی گئی ہے لیکن دوسرے طرف جو ہے وہ بات ہو رہی ہے تو اب جو ہے وہ آج جسس تارک جو میاں گل حسن اور انگزی بیندر ہے یہ بھی نشانے پہ ہیں اب انہوں نے کہا اس پر اوپن ٹرائل اور یہ جو خصوصی جائز صاحب کی تیناتی کا معاملہ ہے ان درخواستوں کے اندر ایک تو انہوں نے ٹرائل روکنے کا حکم دیا ہے سٹے دے دیا ہے سائفر کیس پر اب اس کی اوپن درخواست ہونی چاہیے سماعت ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ خاندان کے چاند افراد کو سماعت میں جانے کی اجازت کا مطلب اوپن کورٹ نہیں جس طرح سے سائفر کیس میں فرض جرم آئید کی گئی اس سے بھی اوپن کورٹ کی کاروائی نہیں کہہ سکتے تمام ٹرائل تمام ٹرائل تمام ٹرائل پھر کہہ رہا ہوں تمام ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوں گے اس طرح تو یہ ٹرائل غیر معمولی ٹرائل ہوگا جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے چار بار کہا ہے تمام ٹرائل تو اس وجہ سے لگتا یہ ہے کہ اب جتنے بھی وہ نیب کیس ہوں دیگر کیسے تو تمام اوپن کورٹ کے اندر ان کے بخاول ہونے چاہیے لیکن رہا ہے اوپر چیپ جسٹس یہ تو جج صاحب ہیں اگلا کیس جو ہے وہ یہاں ان سے ہٹا کے کسی اور جج کے پاس لگا دیں گے یہ آپشن تو چیپ جسٹ اسلام آباد آئی کوٹ کے پاس موجود ہے جو اس وقت ایک عمران خان کے خلاف بزہر ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں ایک پارٹی کے ساتھ جو ہے ان کا یہ تاثر ہے انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے دو دن پہلے جیل ٹرائل کی منظوری دی کیا بجوہات تھی کہ وفاقی کابینہ وہ بھی نگران کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی سب سے عام سوال یہ ہے کہ منظوری سے پہلے ہونے والی عدالتی کاربائی کا سٹیٹس کیا ہوگا یہ سوال اٹھایا ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے اسلام آباد آئے گا انہوں نے جیل ٹرائل کی وجوہات پر مبلز تمام رخواد سلم کر لیا جمعیرات تک اس کا سٹی کی تاریخ دے لی گی اور اب اس پر جو ہے وہ کاربائی رک گئی ہے اور سماعت ہو گئی یہ انتہائی بڑی ڈیویلیمنٹ ہے تاکہ یہاں پہ جو عدالت کے معاملات ہیں اس کے اندر آپ جو اسلام آباد آئی کور کے چیم جست ہیں ان پر ضرور پوری قوم نظر رکھے گی کہ اب وہ اس کے اندر کیا باریک گیم جو ہے وہ ڈالتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت عدلیہ کی کرسی کے اندر بیٹھے ہوئے چند کردار وہ انصاف کا قتل عام ہوتا ہوا پاکستان کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے اس کے اندر بذہر وہ شریک دکھائی دیتے ہیں بدقسمتی سے اب آج جو ہے وہ صبح پہنچی ہے ایک تو جو فرہ خان ہے انہوں نے درخواست دی ہے اور ان کے جو وکیل ہیں آپ کو علم ہے کہ ان کے وکیل جو ہے وہ ادھر صدی ایڈوکیٹ صاحب ہیں انہوں نے ایک نوٹس جاری کی ہے اور یہ جو ہے وہ ان کے خلاف ہے اتا تارٹ کے خلاف اور انہوں نے بتایا کہ آپ نے ہماری صاحب کو متاثر کی ہے اور پانچ عرب روپے ہرجانے کا نوٹس آپ کو بھیج رہے ہیں آپ نے فرہ خان پر بے تک کے الزامات لگا ہے جس کے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یا تو ثبوت پیش کریں یا معافی مانگے ورنہ آپ کے خلاف جو ہے وہ قانونی ایکشن شروع ہونے جا رہا ہے تو یہ ایک تو بڑی ریولیمنٹ ہے یہ شخص اتنا جھوٹا ہے یعنی مکار آدمی تھی کہ آپ مریم نواز کے لوکر ہیں نواز شریف کے لوکر ہیں آپ کے دادا حضور کے بھی ان کے ساتھ اسی طرح ایک محبت کا رشتہ تھا لیکن اس سطح تک تو نہ جائیں جس طرح پر جو ہے وہ آپ جا رہے ہیں آج عمران خان کی ایلیا بشرا بی بی جو ہے وہ صبح اسلام آباد آئی پورٹ ارلی پہنچی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ زیر التباہ مقدمات کی تفصیلات کی پرامی جو ان کی طرف سے لیگل ٹیم نے درخواست دی ہے کہ بھئی یہ مقدمات تو آپ ہمارے سامنے آگئے ہیں تو بشرا خان کے جتنے بھی ان کے خلاف کوئی اور بھی مقدمات ہیں وہ تمام مقدمات پیش کیا جائیں اور جب تک تفصیلات نہیں آتی ان کو کسی بھی مقدمے کے اندر گرفتار نہ کیا جائے تو ممکنہ دور پر آئندہ چند دنوں کے اندر بشرا بی بی کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا پھر عمران خان کی جو بینیں ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا زیرہ کیا جانا چاہیے کتنا بڑا جرم ہے عمران خان کا اس نے absolutely not کہا اس نے اسلاموفوبیا کے خلاف جنگ لڑی اس نے اسرائیل اور جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں ان کے خلاف ایک علم بلند کیا اور اس کو تسلیم نہ کرنے کا واضح اعلان کیا اس نے موڈی کو للکا رہا تو اب آپ دیکھیں گے کہ جن جن کو للکا رہا جن کو absolutely not کہا absolutely yes سے لے کر وہ سارے کام اسی طرف جو ہے وہ reverse ہوں گے جس کے اندر شاید اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ رکاوٹ ہے لیکن دوسرے طرف یہ تو ہے ایک قصہ دوسرے طرف قوم کے وہ مجرم چور ڈاکو لٹیرے منی لانڈرنگ کرنے والے وہ پچھلے چالیس سال پچاس سال سے اس قوم کو لوٹ مار کرنے والے ان کو زبردستی پاکستانی قوم پر مسلط کرنے والے یہ جو این نارو لے کے ہر مرتبہ آتے ہیں اور این نارو دینے والے ان پر بھی قربان جائیں جی بڑے اعلی شخصیات ہیں بہت بھی نہیں ہو سکتی لیکن یہ میرا خیال ہے پاکستانی قوم کے خلاف اتنا بڑا مضاق ہے کہ جو ناقابل برداشت ہے یعنی ڈنڈے کے دور پہ وقتی دور پہ لوگ شاید خاموش ہوں لیکن یہ جو لاوہ جس طرح بھڑکے گا شاید کسی کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ چوروں مجرموں ڈاکووں کو اس قوم پر عمران خان سے آپ کی نئی بنی یہ علیدہ معاملہ ہے اس کو ایک طرف رکھیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے وہ کوئی نہ کوئی تو دماغ ہوگا نا لوگوں صرف یہ فتح کرنا پاکستانی قوم کو زبردستی ڈنڈے کے دور پہ فتح کرنا یہ کوئی بڑی مہارت نہیں ہے آپ دیکھئے کہ عمران خان سائیڈ پہ ہوئے کر دیے آپ نے ٹھیک ہے لیکن قوم کے مجرموں کو زبردستی مسلط کرنا یہ آپ دوسری بڑی زیادتی کر رہے اور یہ زیادتی پر لوگوں کو زیادہ تپ چڑھی ہوئی ہے اس بات کو آپ جو ہے وہ ضرور سمجھے اجازت نیسے کا اللہ حافظ